رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے قابل صدق احترام معزز مکرم حضرات علماء اکرام بالخصوص مولنہ طیب صاحب جنہوں نے یہاں قرآن کی ایک شما روشن کی ہوئی ہے اور جس کا جیتا جاکتا یہ سارا مجمع ثبوت ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی شایان شان نعم البدل نصیب فرمائے بارحال میں آپ کے سابنے انتہائی مختصر وقت میں وہ کیا چیز ہے کہ جو مجھے آج کیسے اجتماع میں لے کر آئی ہے حالانکہ میرا تعلق اشاعت و توحید پر سننا سے نہیں ہے لیکن ایک نظریاتی نسبت ہے وہ یہ کہ عقیدہ توحید اور اشاعت کے علاماء شرک فی الحاکمیت پر بات کرتے ہیں تو میں بہت ہی مختصر سے انداز میں آپ کے سابنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ اسلام دین ہے مذہب تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نمبر ایک عقائد نمبر دو عبادات اور نمبر تین رسومات ہمارے ہاں عقیدے پر بھی محنت ہے عبادات پر بھی محنت ہے رسومات پر بھی محنت ہے لیکن اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ دین ہے اند دین عند اللہ الاسلام اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَهُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ بِنْ آج پوری دنیا میں اسلام بطور مذہب کے تو موجود ہے لیکن آج اسلام بطور دین کے نہیں بلکہ اس کی ایک شکل ہے جو آج افغانستان میں موجود ہے دین قانون کا نام ہے دین نظام کا نام ہے دین شریعت کا نام ہے دین اپنا تسلط اور اپنا غلبہ چاہتا ہے دین اپنا سیاسی غلبہ چاہتا ہے دین اپنا معاشی غلبہ چاہتا ہے دین اپنا تہذیبی ثقافتی اور معاشرتی غلبہ چاہتا ہے آج ہم اپنی سیاست میں دیکھ لیں مغرب کا نظام ہے ہم اپنی معیشت میں دیکھ لیں مغرب کا نظام ہے آج مغرب اس میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا پر اپنی تہذیب کو اور اپنی ثقافت کو مسلط کرنا چاہتا ہے ہم نے ان سارے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے اور وہ مقابلہ تب ممکن ہے جب ہم دینِ توحید کو لے کر کھڑے ہوں گے دینِ توحید اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس بات کی وسیعت کی تھی شرع لکم من الدین ما وصا بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحِيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَىٰ اَنَقِيمُ الدِّينَ ہم نے نبیوں کو اس بات کی وسیعت کی ہے کہ تم نے دین کو قائم کرنا ہے اور دین دینِ توحید ہے عقیدہِ توحید یہ کوئی عام نظریہ نہیں ہے یہ بہت بڑا انقلابی نظریہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کم و پیش سوالات انبیاء کو عطا کیا انقلابی نظریہ اس کو کہتے ہیں جو رائج الوقت نظامِ باطل کی جڑوں کے اوپر تیشہ بن کے گرے جو آسمان کی بجلی بن کر کڑھ کے عقیدہِ توحید کا سیاسی تقاضی یہ ہے کہ حاکمیت انسانوں کی نہیں حاکمیت اللہ کی ہوگی آج پوری دنیا میں حاکمیت انسانوں کی قائم ہے مغرب نے ڈیموکریسی نظام دیا آج پوری دنیا اس کی لپیش میں آ چکی ہے عقیدہِ توحید کا معاشی تقاضی یہ ہے ملکیت کے بجائے امانت کا تصور پیدا ہو جائے لیکن بدقسمتی سے مغرب نے یہودیوں نے جو بھنکنگ نظام کو ایجاد کیا آج پوری دنیا اس بھنکنگ نظام کی لپیٹ میں ہے آج مسلمان شعوری یا غیر شعوری طور پر اللہ کے ساتھ علان جنگ کیا بیٹھا ہے عقیدہِ توحید کا تیسرا تقاضی یہ ہے کہ معاشرتی صدا پر تمام کے تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں کوئی کسی سے اونچا نیچا نہیں ہے ہم نے وطنیت کے بتلا کے کھڑے کر دیئے ہم نے قومیت کے بتلا کے کھڑے کر دیئے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور بھزرگوں ہمیں اس دین کو قائم کرنے کی فکر کرنی ہوگی میں آخری بات کہہ کے ملک پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر یہاں اسلام کا قانون ہوگا یہاں شریعت کی بالا دستی ہوگی لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج ستتر سال بیٹھ چکے ہیں یہاں وہ اسلام کا عادلانہ نظام قائم نہ ہو سکا یہاں وہ اسلامی شریعت نافذ نہ ہو سکی ہم نے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے ہم نے اسلامی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے ہم نے خلافت اسلامیہ کے احیاء کی راہوں کو ہموار کرنا ہے آپ ماشاءاللہ سب قرآن کے ساتھ و بستہ لوگ ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں علماء بھی طلبہ بھی ثوابی کی عوام بھی یہاں کے میں نے سنا ہے کہ عام لوگ بھی قرآن کا ترجمہ کرنا جانتے ہیں قرآن تو نظام باطل کی جڑیں اکھیڑتا ہے قرآن تو عقیدہ توحید کے اوپر اتنے بزنی دلائل قائم کرتا ہے قرآن تو شرک کی نفی کرتا ہے شرک کو بالکل جڑوں سے اکھیڑ کے پھینک دیتا ہے آج کے زمانے کا شرک سمجھو ایک اُدھ زمانے کا شرک تھا ایک آج کے دور کا شرک ہے آج کے دور کا شرک کیا ہے کہ حاکمیت اللہ کی نہیں حاکمیت انسانوں کی ہے کہ فیصلے اور قانون سازی جو ہے وہ عوامی اکثریتی رائے کی دنیا پہ ہوگی ہم نے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے اور اقامت دین یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے میرا اس پر ایک کتاب شاہ ہے مسئلہ خلافت کی شریح حیثیت وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا آپ اسے سرور ساتھ لے کے جائے میں نے چودہ سو سال کے آئیم اور اسلاف کی آراء کو جمع کر دیا ہے کہ کتنا ضروری ہے اسلام کے نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنا اللہ تعالی ہمیں اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد نصیب فرمائے